جو ہم ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ کوئی میریکل ہو جائے گی وہ ہو سکتی ہے پر ہم اس پہ تکیہ نہیں کر سکتے ہم میریکلز پہ تکیہ نہیں کر سکتے کیونکہ میریکلز ہماری مرضی سے ہوتی نہیں ہے جو کسی اور کی مرضی سے ہوتی ہیں ہم ان چیزوں پہ تکیہ کر سکتے ہیں جو ہماری محنت سے ہماری کوشش سے ہوتی ہیں ان پہ ہم تکیہ کر سکتے ہیں جو ہم آج ہی کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ ساری سکل سیکھی جائیں کہ اپنی کریونگز پہ کیسے کابو پانا ہے اپنے موڈ اور مزاج کو کیسے اچھا رکھنا ہے اور کیسے ان چیزوں کی جانب جانا ہی نہیں جہاں آپ کا کڑا امتحان شروع ہو جائے شروع شروع کے دنوں میں سلپری دوستوں کو نہیں ملنا سلپری پلیسز پہ نہیں جانا اپنے آپ کو ولنربل سمجھنا ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو سکلز آپ سیکھتے ہیں خاص طور پر جو چیزیں فنگر ٹپس پہ آپ کے آ جاتی ہیں ان پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اور عادتوں کو بہت اچھی طرح سے سٹیڈی کیا گیا ہے only recently آپ کو عادتوں پہ کوئی کتاب ایسی نہیں مل سکتی جو پچیس سال سے زیادہ پرانی ہو اور پچھلے دس سال میں عادتوں کے اوپر کہ کیسے عادتیں ڈالتے ہیں اور کیسے عادتیں چھوڑتے ہیں پچھلے دس سال میں سو کتابیں آئی ہیں پچیس سال پہلے کوئی کتاب مارکیٹ میں نہیں تھی جو انسانوں کی عادتوں کو سٹیڈی کرے حتیٰ کہ جو پہلی کتاب آئی کوئی تیس سال پہلے جس میں لفظ habits use ہوا وہ بھی misnomer تھا اور وہ seven habits of highly effective people تھی جو کہ تیس سال پہلے کتاب آئی تھی اس میں بھی یہ نہیں بتایا ہوا تھا کہ عادتیں پڑتی کیسے ہیں اور عادتوں کو چھوڑا کیسے جاتا ہے اس کتاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں ان کا پھر یہ بگتا ہے جن لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جن لوگوں کی عادتیں نہیں ہوتی وہ ناکام ہوتے ہیں اور ویسے تو سکرات نے بھی کہا تھا کہ جو لوگ چیزوں کو روز کرتے ہیں وہ ان کی عادت بن جاتی ہے اور اسی سے ان کی destiny shape ہوتی ہے ایک hypothetical چیز ہوتی ہے کئی دفعہ ہمارے patient hypothetical سوال کرتے ہیں جو کہ انوکھا سا کوئی باقیہ انوکھی سی کوئی بات ہو سکتی ہے جس میں کوئی substance نہ ہو جس میں کوئی وزن نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کو جو کہ غرض مند ہوتے ہیں آپ جو بھی نظریہ پیش کر دیں گے جس سے کہ ان کو لگے کہ آپ نشہ چھوڑنے ہی والے ہیں یا آپ بہت تگڑے ہو گئے ہیں تو وہ بڑے مطمن ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں common sense میں ہوتی ہیں پر وہ درست نہیں ہوتی سائنس یا علاج میں کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں مثال کے طور پر سائنس کہتی ہے کہ اس بات کو مانو کہ نشہ نے آپ کا بیڑا گرک کر دیا ہے گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا حالاوی ڈلے ویراندہ کچھ نہیں گیا آپ کہتے ہیں ہوتا میں انہوں پہلے ہی پتا ہے کہ میرا کچھ بگڑا ہی نہیں ہے اگر کوئی خراب بھی ہے تو وہ گھر والوں میں ہے یا محول میں ہے یا معاشرے میں ہے ہمارے آدھے مریضوں کا یہ خیال ہے اور معاشرے میں بھی تقریباً اتنے ہی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے یہاں سے نکل جانا چاہیے کینیڈا شفٹ ہو جانا چاہیے ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو خراب حالات ہیں وہ لوگوں کے اندر خرابیوں کی وجہ سے ان کی اپنے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں لیکن لوگوں کے اندر خرابی ہیں جس سے کہ ان کو اندگی میں آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ باہر جانے کا جو لوگ قصد کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کا خیال ہے کہ پاکستانی معاشرہ بہت کرپٹ معاشرہ ہے بہت خراب معاشرہ ہے جبکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کسی بھی معاشرے میں خود ٹھیک رہ سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے موسیقی 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 شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے